نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرارالحق رحمانی ہاردک پرٹیل بھارتی جنتہ پارٹی میں جانے کے بعد دراصل ان کی چنتہ یہ ہے کہ بی جے پی میں ان کا بھوشی کیا ہوگا اور یہی وجہ رہی کہ انہوں نے آرن فانن میں جو تمام بیانات دیئے ہیں اپنی اس ایمیج کو بڑھانے کے لیے بی جے پی میں رہتے ہوئے اور ساتھ ہی دیش کی راجنیتی میں اپنے قدمیں اضافہ کرنے کے لیے وہ بیان اب ان کو بھاری پرتا نظر آ رہا ہے دیسل ہاردک پٹیل کا چہرہ تب سامنے آیا جب انہوں نے پٹیل سماج کے اس آریکشن والے مدے کھولے کر کے گجرات کی سڑکوں پر نکلنا شروع کیا اور لگا تار انہوں نے اس بڑی مانگ کو لے کر کے بی جے پی کے ناک میں دم کر دیا لیکن اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کانگریس میں آتی ہے لیکن کانگریس میں کچھ ہی دینوں کے رہنے کے بعد پھر ان کی واپسی بی جے پی میں ہوتی ہے یعنی کہ بی جے پی میں وہ چلے جاتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں اور ابھی جب کہ گجرات چناؤ نزدیک ہے ویدان سبا کے تو ایسے میں ہردک پٹیل کے دوارہ جو بیان دیئے گئے اسے مپہندر پٹیل پر اس بیان کے بعد اب ایک نئی چرچہ شروع ہو گئی اور دراصل یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بیان کے بعد ہردک پٹیل پر جو ہے بری گاج گر سکتی ہے پارٹی ہائی کمان کے دوارہ لیکن واقعی میں بھارتی جنتہ پارٹی کیا یہ ایک طریقے سے جوکھ مول لینا چاہے گی کیونکہ چناؤں سر پر ہیں اور پٹیل سماج کا ایک بڑا چہرہ مانا جاتا ہے ہردک پٹیل کو اور یہی وجہ ہے کہ ہردک پٹیل بھی اس بات کو اپنی طاقت کو بیتر ڈنگ سے سمجھتے ہیں اور لگتار اسی طاقت کی بدولت وہ الگ الگ راجنیتک دلوں پر بیانات دیتے رہتے ہیں لیکن ایسے میں ہردک پٹیل پر سب کی نظریں اس لیے بھی ٹکی ہوئے ہیں کہ اس بار بی جے پی میں رہتے ہوئے کوئی وہ کیا بڑا کمال کر پائیں گے یا پھر اسی طریقے سے جو چرچائیں ہوتی ہیں ان کو لے کر کے ماتر لیکن چناوی نتیجوں میں ان کا اس طریقے سے اثر جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اس خاص ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں تازہ ترین خبروں کے لئے نیکشنا نیوز کو دھنے والے موسیقی